سائفر کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کا جیل ٹرائل قل ادم قرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل ٹرائل کا 29 اگس کا نوٹیفکیشن غیر قانونی قرار دے دیا چیئرمن پی ٹی آئی کو انٹرا کوٹ اپیل منظور اوفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج کی تائناتی درست قرار اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب اور جسٹس سمن رفت امتیاز نے محفوظ فیصلہ سنایا فیصلے میں کہا گیا کہ غیر معمولی حالات میں جیل ٹرائل کیا جا سکتا ہے قانون کے مطابق جیل ٹرائل ان کیمرہ یا اوپن ہو سکتا ہے 13 نومبر کو کابینہ کی منظوری کے بعد جیل ٹرائل کے نوٹیفکیشن کا اطلاف ماضی سے نہیں ہوگا 29 اگس سے آج تک کا جیل ٹرائل قل ادم قرار دیا جاتا ہے ادھر چیئرمن پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں درخواست زمانت پر سمات آج سپریم کورٹ میں ہوگی عوام نے مہنگائی لیگ کا اصل چہرہ دیکھ لیا شیر تو بلی نکلا لاہور کے سیاستدان کا مسئلہ ہے کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے بزرگ سیاستدان سیاست کی بجائے ذاتی دشمنی پر اتر آئے بزرگ سیاستدان نہ خود کام کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں پرانی سیاست سے جان چھڑا کر نئی سیاست لانا ہوگی چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا آپ پردیر میں ورکرز کنونچن سے خطاب بولے کہ تبدیلی کا نعرہ لگانے والوں نے تباہی کے سوا کچھ نہیں کیا اب آپ کو پیپلز پارٹی کو موقع دینا پڑے گا نظر نہیں آ رہا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کو موقع ملے گا نون لیگ اور پی ٹی آئی سے کوئی مسئلہ نہیں پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی مخالف نہیں نون لیگ اور پی ٹی آئی کا مقصد ایک ہی ہے نون لیگ اقتدار میں آ کر اپنا ذاتی حساب لینا چاہتی ہے پتہ نہیں نون لیگ کس کس سے حساب لے گی دوسری جماعتوں کا ارادہ نہیں کہ وہ عوام کی خدمت کریں بلاول بھٹو کو ان کی زبان اور انداز سے جواب نہیں دینا چاہتے ہم تلقیان کم کریں گے بڑھائیں گے نہیں پیپلز پارٹی نے ہمارے خلاف الیکشن لڑنا ہے تو مقالفت کر کے ہی ووٹ ملیں گے ہمیں نفرت کی سیاست کو چھوڑنا پڑے گا سابق وزیر دافتہ رانہ سناؤلہ کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ مسلم لیگ نون جنوبی پنجاب سے چالیس سے چھالیس سیٹے جیتے گی بہت سے دوست مسلم لیگ نون کا حصہ بنیں گے دوہزار سترہ میں ملک کو سازش کے تحت ڈی ٹریک کیا گیا عوام ہمارا یقین کریں ہم نے پہلے بھی کر کے دکھایا آئندہ بھی کریں گے انتخابات میں کامیاب ہو کر ملکی ترقی میں کردار ادا کریں گے ملک کو بہرانوں سے نکالنا ہے تو سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا لیگی سینیٹر عرفان صدیقی بولے کہ بلاول بھٹو سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے نتائج تیہ ہو چکے تو وہ پھر گھر بیٹھیں خرابکار کردگی کی زمینی حقیقت بلاول بھٹو کے سامنے مو پھاڑ پھاڑ کے کھڑی ہے کیف جسٹس قاضی فائد جیسا کی زیرے صدارت سپریم جوریشل کانسل کا اجلاس جسٹس مظاہر نکوی کے خلاف شکایات کا جائزہ جسٹس مظاہر نکوی کے اعتراضات پر بھی غور شکایت قرنندہ کے دلائل مکمل تمام شواہد اور متعلقہ دستاویزات کانسل کے سامنے رکھ دیئے جسٹس مظاہر نکوی کو دوسرا چوکاؤز نوٹس جاری کرنا ہے یا نہیں اعتراضات منظور ہوں گے یا مسترد سپریم جوریشل کانسل فیصلہ آج کرے گی خواجہ حارس کی حتمی فیصلے تک کارروائی ان کیمرہ رکھنے کی صدا کانسل نے تمام فریقین کو اجلاس کی کارروائی پبلک کرنے سے روک کیا کراچی اورنگی ٹاؤن ڈکیتی کی تحقیقات میں پیشرف ڈی ایس پی امیر بجرانی زیر حراست دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے انکواری میں ڈی ایس پی امیر بجرانی ڈکیتی میں برا حراس مضلوث قرار ایس ایس پی ساؤچ امران قریشی کی غفلت بھی ثابت ہو گئی عہدے سے ہٹا دیا گیا سی پی او آفس ریپورٹ کرنے کا حکم پولیس اہلکار خورم اور فیضان کی واردات کے دوران موجودگی بھی ثابت ہو گئی انکواری ریپورٹ آئی جی سندھ کو پیش کر دی گئی انکواری ریپورٹ کے مطابق گھر سے لوٹا گیا ستر فیصد سامان متاثرہ فیملی کو واپس کر دیا گیا اور آسٹریلیا کے خلاف سیریز کی تیاریاں تیننگ کیمپ 23 نویمبر سے راولپنڈی سٹیڈیم میں شروع ہوگا ایس سکوارڈ کیمپ کے دوران دو روزہ بوم اپ میچ کے لے جائیں گے کیمپ میں ڈائریکٹر محمد حفیظ بالنگ کوچ امرگل اور سعید اجمل بھی شرکت کریں گے